قرآن و حدیث کے مطابق شہید زندہ ہیں اور گواہی وہی دیتا ہے جو زندہ ہوتا ہے اگر ہم ان شہدائے کرام کے مزارات پر حاضر ہوں جیسے جنت البقی کے شہداء شہدائے احد اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہو کر اپنے ایمان کی تجدید کریں اور گواہ بنائیں تو کیا قیامت کے دن یہ ہمارے ایمان کی گواہی دیں گے بے شک دیں گے درو دیوار گواہی دیں گے آپ ان کی بات کر رہے ہیں درخت گواہی دیں گے دیواریں گواہی دیں گی ذرہ ذرہ گواہی دیں گا اور قرآن کریم میں ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے اليوم نختم علی افواہیم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسکون سورہ یاسن شریف کی یہ آیت ہے کہ ہم آج ان کے موہوں پر مہر مار دیں گے سیل کر دیں گے ان کا موہ ان کے ہاتھ ان کے پاؤں یہ ان کے کیے کی گواہی دیں گے تو شہید کیوں گواہی نہیں دے گا بے شک دیں گے یقیناً دیں گے اور جنہوں نے ان کو اپنے ایمان کا گواہ بنایا انہوں نے بہت اچھا گواہ تلاش کیا بڑا عقل مند ہے اس عقل مند کو بھی گواہ بنا لینا چاہیے تو میں بھی آپ سب کو گواہ کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں سنی ہوں حنفی ہوں قادری ہوں رضوی ہوں میرے اسلام کی دلیل یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سب گواہ رہیے گا یہ میں مسلمان واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد موسیقی